بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دو لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں امریکہ کہانی میں یہ تیسرہ ہمارا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کرسٹوپر کولمبرز کون تھا اور اس کی کس طرح امریکہ کے علاقوں میں وہ آیا جبکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چین جاپان اور ان ایشیا علاقوں کی منڈیاں ڈھونڈ رہا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ انہی منڈیوں کی تلاش میں ہے اور یہ ایشیا کے علاقے میں ہیا وہ لیکن دراصل وہ ایک نئے بریازم میں آ گیا تھا تو دوسری قسم میں ہم نے دیکھا ایپسوڈ ٹو لیکچر ٹو امریکہ کہانی کا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو تھا ہمارا یہ برطانیہ برطانیہ نے کس طرح جو ہے امریکہ کے علاقے میں ٹیٹری پہ تیرہ جو میجر کالونیز تھیں ان پہ برطانیہ کا قبضہ کیسے وہاں نے کیسے ان کو کنکڑ گیا اور اپنے دی گریٹ بریٹش ایمپائر کے اندر امریکہ کو شامل گیا رہے آج مارا تیسرے لیکٹر انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے ایک نیا کریکٹر ہمارے پاس شامل ہو رہا ہے امریکو ویسپوچی امریکو ویسپوچی اٹالوی اٹالین تھا اور یہ بھی ایک مرچینٹ تھا اور ساتھ میں یہ ٹریولر تھا اور ایکسپلورر تھا تو یہی کچھ کرسٹوفر کولمبس بھی تھا تو فورٹین نائنٹی سیک سے کانیشور ہوتی ہے جب امریکو ویسپوچی جو ہے کرسٹوفر کولمبس سے ملا اور اس کے ساتھ اس کے انڈر بلکے اس نے کام کیا اور اس کے ساتھ کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ ہی اس نے کچھ جو ہے بہدی سفر بھی کی ہے پھر ہم نے دیکھا جو پہلے لیکٹر تھا کہ پندرہ سو کے اندر سن پندرہ سو اسوی میں کرسٹوفر کولمبس نے کو سپین کی ملکہ اور بادشاہ نے اس کو ایڈمرل آف دا سی اور گورنری جو اس کے پاس تھی امریکہ کے علاقوں کی اس سے اس کو معذول اور پندرہ سو ایک میں یہ جو ہے کرسٹوفر کولمبس اپنی ذاتی شخصی حیثیت میں یہ ان علاقوں میں دوبارہ آیا اور پھر اس نے دوبارہ سے وہ ایکسپلوریشن شروع کی علاقوں کو ڈھونڈنا شروع کیا ڈسکور کرنا شروع کیا اور پھر یہ کرسٹوفر کولمبس جو آہ جمائیکہ کے جزیرے میں بھی فانس گیا پندرہ سو چار میں یہ واپس اس پینولا آیا تھا ٹوٹ کے سونا اس کو کہیں نہ ملا کرسٹوفر کولمبس کو اور پھر پندرہ سو چار میں یہ واپس گیا پندرہ سو چیئے میں اپنی تیبی موت مار گیا تھا سپین کے اندر ہی تو فورٹی نائٹی سکس میں امریکہ ویسپوچی کیس کے ساتھ کچھ بہتی سفر ہو چکے تھے امریکہ ویسپوچی جو ہے یہ بھی ٹیبلر تھا تو امریکہ ویسپوچی ایک چیز تو وہ جان گیا تھا ہم نے دیکھا کہ جب یہ پندرہ سو ایک میں جو جو کرسٹوفر کلمبس ہے وہ ان علاقوں میں آیا اور دوبارہ ہی اسپنولا سے آگے مغرب کی طرف بڑھا تو یہ جو میکسکو کے نیچے چھوٹی سی پٹی ہے وہ میں ابھی آپ کو ویجولائز کروا دیتا ہوں میں اپنے اس پٹی میں جو ہانڈرس کا علاقہ ہے اور پھر اس پٹی میں پنامہ آ جاتا ہے پھر آگے کولمبیا شروع ہو گیا اور پھر آگے جو وینرو ویلا کی علاقہ ہے تو ان سارے علاقوں میں اس پوری پٹی کے اندر جو ہے کرسٹوفر کلمبس پندرہ سو ایک کے بعد یہاں سارا ہمیں ڈھونڈتا گیا سو نا چاندی اور چین اور جاپان کو وہ ڈھونڈتا رہا اس کو نام ملتا تھا تو جب یہ کرسٹوفر کلمبس کے بعد جب یہ امریکو ویسپوچی اپنی ذاتی امریکو ویسپوچی پھر یہ بھی ایکسپلورر تھا اس نے بھی جب زمینوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ ان سارے علاقوں میں پھر دوبارہ پھرا فیفٹین زیرو ٹو سے فیفٹین زیرو فور تک پندرہ سو دو سے پندرہ سو چار تک خاص طور پر ویسے تو فورٹین نائنٹی نائن چودہ سو نینانوے سے امریکو ویسپوچی نے اپنا یہ سفر شروع کیا اور چودہ سو نینانوے سے پندرہ سو چار تک یہ جو تین چار سال بنتے ہیں ان چار سالوں میں امریکو ویسپوچی جو ہے ان سارے علاقوں میں ہسپنولا جو کہ پہلے ہی آ چکا تھا پھر آگے کیوبا میں آ گیا کیوبا سے آگے پھر مریض مگری میں وہ آیا اور وہ جو باریک سی پٹی میکسکو کے ساتھ نیچے کو آ رہی ہے جس میں ہنڈرس کا علاقہ ہے اور پاناما سے گزرتے ہوئے وہ باریک سا پول پاناما کا اور پھر آگے وینزویلا اور بلکہ مریگو ویسپوچی وینزویلا سے بہت نیچے امازون امازون کے جنگلات تک آیا اور ان سارے ممالک میں وہ پھر کے گیا مریگو ویسپوچی تو لہذا مریگو ویسپوچی نے ان سارے ممالک کو دیکھا ایک یہاں پہ انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مریگو ویسپوچی اس چیز کو سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی ایشیا یا جاپان یا چین بریارم ایشیا کے چین اور جاپان کے علاقے نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ایک نیا بریاظم ہے تو امریکو ویسپوچی کی یہی بات بعد میں اس کا نام روشن کرنے میں اہم ثابت ہوئی ابھی ہم دیکھتے ہیں تو دوستو تو دوستو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ برطانیہ کا یہ جو امریکہ کی سزمین تھی اس کا نام امریکہ کس کے نام پہ پڑا تو آئیے اس کا جواب دھونکتے ہیں امریکہ کی جو سزمین تھی اس میں یہ امریکو ویسپوچی کے نام پہ اس کا نام پڑا تو سوال اٹھتا ہے کہ فورٹین نائنٹی ٹو میں کرسٹوفر یہاں پہ آ چکا تھا جبکہ ہم نے دیکھا کہ فورٹین نائنٹی نائن میں یہ امریکہ ویسپوچی اس کے بہت سات آٹھ سالوں کے بعد ان زمینوں میں آیا تو پھر کس طرح اس کا نام اس کے نام پہ پڑا تو اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو اس کا نام یہ رکھا کیا ہے کس نے ہے تو ایک جرمن کارٹوگرافر ہے جو نقشہ ماب جس نے درا کیا اس سارے علاقے کا جرمن کارٹوگرافر مارٹن والسی میولر ٹھیک ہے تو یہ مارٹن والسی میولر نے دو وجوہات کی بنا پہ امریکو ویسپوچی کے نام پہ جو ہے اس جگہ کا امریکہ کا نام امریکہ رکھا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امریکو ویسپوچی نے اپنے جو سارے کے سارے ٹریول اس کے جو سفر ہے وہ اس کو سفر ناموں کی صورت میں پبلش کیا پندہ سو چار کے اندر اس کے سارے جو ہیں سفر نامیں وہ پبلش ہو چکے تھے اور پورے یورپ میں یہ بہت بڑی تعداد میں چھپ بھی رہے تھے اور بک بھی رہے تھے دوسری جو بڑی وجہ بنی جس کی وجہ جو اس کے نام پہ بنا وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس آخری وقت تک ایک جنون کی کیفیت میں تھا وہ اس کا مانا یہی تھا کہ یہ جو امریکہ کی زمینوں پہ جن زمینوں کو اس نے ڈسکور کیا ہے اور کرسٹوفر کولمبس کا مانا تھا کہ یہ برعظم ایشیا ہے اور وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جاپان اور چین اور انڈیا کو ڈھونڈ رہا تھا بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے جب وہ پہلی دفعہ یہاں سے لوگوں کو واپس لے کے گیا سپین تو اس نے شور مچا دیا تھا کہ میں نے چین اور جاپان کو تلاش کر لیا لیکن وہاں پہ سپین کی ملکہ گیدا کیش محل میں یا جو ان کا دربار لگاوا تھا اس میں ایک سیانے بابے بھی بیٹے تھے انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جو سبر کرو اس نے کہا پہلے ہم نے دیکھا کہ مارکو پولو جو ہے وہ بھی ان علاقوں میں گیا لیکن جو باشیندے اور جو مسالہ جا تم لے کے آ رہے ہیں ان باشیندوں کی شکلیں اور ان کا کلچر ان کی سکافر ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جن کو مارکو پولو لے کے آیا تھا تو اس طرح بھی یہ ایک سیچویشن بنی جبکہ جو یہ جو دوسرا امریگو اس پوچی تھا اس نے واضح طور پر جب یہ ان علاقوں میں آیا فورٹین نائنٹی نائن سے پندہ سو دو تک ان چار سالوں میں یہ ونزویلہ اور نیچے امازون کے جنگلات تک گیا تو اس نے امریگو اس پوچی باتا فسٹ لو کارڈ دیس ٹیٹری از نیو ورلڈ امریگو نے یہ فورٹین ریلائز کر لیا تھا کہ یہ علاقے کوئی ایشیا کے علاقے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک نیا برے آزم ہے اسی لیے اس نے اس کو نیو ورلڈ کا نام دیا ٹھیک ہے جی تو یہ دو وجہاتی بڑی جس کی وجہ سے پندہ سو ساتھ میں اٹیلوی اٹیلین جو کارٹوکرافر تھا مارٹن ویلڈ سی میولر اس نے امریگو کے نام پہ امریکہ ان جگہوں کا نام اپنے نقشے میں امریکہ کے نام پہ رکھا اچھا یہاں پہ ایک اور مدے کی بات آتی ہے وہ مدے کی بات یہ ہے کہ امریکو ہی نام کیوں نہیں رکھا اگر امریکہ کیوں تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو سارے کے سارے علاقے تھے نیٹیو امریکن اور امریکہ کے جتنی تیٹری تھیں وہ سارے کے سارے فیمائن تھے ویمن لیبیرٹی کماننے والے تھے دھو مارٹم ویرandidہ لفظ جو ایک لیٹن لفظ ہے اس کی لیٹنائیزد فارم جو فیمائن ہے فیمائن فارم میں اس کو امریکہ کہا گیا امریکہ کا لفظ است کو ملا تو لہذا اس کو لیٹنائیزد میں Terrass آنگویج میں اس کی فیمائن اس کے لیے لفظ است کو ملا وہ امریکہtte ملا تو اس امریکہ کی ساتھ زمینوں کا نام امریکہ مارٹن ویڈسی میولر نے پندرہ سو ساتھ میں اپنے نقشے پہ ان زمینوں کو امریکہ کا نام دیا اور میں دیکھ بات یہ ہے کہ آج جو لائبریری آف کانگرف واشنگٹن ڈی سی میں ہے اس لائبریری آف واشنگٹن ڈی سی کی لائبریری آف کانگرف میں جو مارٹن ویڈسی میولر نے اریجنل نقشہ بنایا تھا ان زمینوں کا وہ سارا کتھارا بھی محفوظ ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے سپین نے ہسپنولا اور کیوبا کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمع ہے پندرہ سو پندرہ فیفٹین اور فیفٹین کا جو سن تھا دور تھا اس دور تک پورے کے پورے ویسٹن ڈیز کے اوپر سپین کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا اور یہ پورے کے پورا ویسٹن ڈیز جن میں جو تیرہ پرنا جزائر ہے جن میں پورٹی ریکو اور یہ کیوبا اور ہسپنولا اور یہ سارے کے سارے جزائر جو ہیں ان سارے جزائر کے اوپر ویسٹن ڈیز کے پورے کے پورے علاقے پر تمام جزائر پر سپین کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا اب لیکن ایک اہم بات وہ یہ تھی کہ سپین تو یہاں سونے کی لالچ میں آیا تھا کریسٹوفر کولمبس تو سونے کی لالچ میں آیا تھا تو لہٰذا سونے کی لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اب سپین کے لوگ پورے ویسٹن ڈیز کو اپنی کلونیز بنانے کے بعد اور یہاں پر مکمل طور پر لوٹ مار کرنے کے بعد اب سونے کی تلاش میں یہاں سے آگے مغرب کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے پنہ سو پنہ کے بعد پندہ سو انیس کے اندر ہرنان کارٹر ایک نیا نام ایڈ ہوا ہماری امریکہ کانی میں ہرنان کارٹر جو ہے کیوبا کی جو کیوبا کا گورنر تھا اس گورنر کی اجازت کے ساتھ گیارہ بحری جہازوں پر مشتمل فوج لے کے ایک نئی سلطنت ایسٹک ایمپائر کی طرف بڑھا یہ ایسٹک ایمپائر میکسیکو کے جو علاقہ مغرب میں پیسیفک کوشن کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے ساتھ کنارے پر یہ ساری ساری ایسٹک ایمپائر تھی ایسٹک ایمپائر چھ لاکھ عبادی پر مشتمل تھی اور ساب سے دلچسپ بات یہاں پر سونا بھی بہت تھا کافی سارا سونا تھا ایسٹک ایمپائر امیر لوگ تھے اور خوشحال یہ ایمپائر تھی تو ایسٹک ایمپائر کے ویرا کروز کی علاقے پہ انہوں نے حملہ کیا یہ جو پنامہ اور پھر ہینڈرس کا جو علاقہ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ویرا کروز ہے ہم دیکھیں گے بھی یہ پٹی میں تو یہ اس طرح اس نے ویرا کروز پہ جا کے حملہ کیا اور اس طرح پہلی دفعہ جو ایسٹک ایمپائر اب جہاں پہ پہلی دفعہ سپین کو جو ہے ایک مضبوط نیٹیو امیرکنز کے ساتھ پالا پڑھنے جا رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو جن علاقوں کو اس نے قبضے میں لیا وہ جزائد تھے اور جزائد پہ نیٹیو امیرکنز تھے اور وہ کوئی خاص سلطنت ٹائپ مضبوط دفاع میں نہیں تھے جبکہ ایسٹک ایمپائر ایک مکمل ایمپائر تھی اور اس کی اپنی فوج تھی سونا چاندی تھا اور مزید یہ کہ ان کا دفاعی نکتہ نظر بھی اچھا تھا اور وہ اسلاح ساز تھے خود اسلاح پرڈیوچ کرتے تھے جبکہ نیٹیو امیرکنز جو پیچھے سارے جزائد پہ تھے ان کے پر اسلاح کوئی اتخاب نہیں تھا لہذا یہ لوگ آگے بڑے اور جب یہ ہرنان کارٹرز آیا لیکن یہاں پہ بچوں بہت مزید کی بات ہوئی ایک دو وہ یہ ہوا کہ ہرنان کارٹرز جب ایسٹک ایمپائر میں آیا تو ایسٹک ایمپائر کے لوگ اپنی دفاعی پوزیشن اور سونا چاندی اور دفاعی انتہائی اہم جو ان کے مضبوط دفاعی پوزیشن تھی اور چھ لاکھ نفوس پہ مشتمل یہ بادی ان گیارہ بہر اجازوں کی چھوٹی سے آدمی سے ہار کیسے گئے لمعہ فکریہ یا لمعہ غور تو بچوں بہت سی چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو بڑی وجہ یہ تھی یہ لوگ پورا من تھے ویسے تو آج ہمارے لئے بھی کہا جاتا کہ اسلام پورا من ہے اور اسلام امن کا دست دیتا ہے میں حیران ہوں ذاتی طور پر کہ اسلام واقعی پورا من ہے میرا خیال ہے اسلام امن کا دین سے زیادہ ہے اسلام کا مطلب جو ہے وہ سبمیشن ہے یعنی اپنے آپ کو سپود کا دینا اللہ کے حکم کے تو اگر اسلام امن کا دست ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے غزوات لڑے ہوتے کتنے صحابہ اکرام شہید ہو اور کتنے غیر مسلموں کو جو ہے وہ مارے گئے قتل ہوگارت ہوئی تو کیا یہ امن ہے نہیں بھائی پیس اور امن جو ہے اسلام جو ہے وہ سبمیشن ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپود کا دینا پھر امن جو ہے وہ اسلام اپنے نظام کے مطابق لے کے آتا ہے تو خیر عام بات کرتے تھے جو ایس ٹک امپائر تھی ایس ٹک امپائر جو ہے ایک تو پورا امن لوگ تھے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ایک اس میں اور جو بڑی میں کہتا ہوں کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ وہ توہم پرست تھے یہی توہم پرستی جو آج کل ہمارے جو کم پڑے لکھے میں مسلمان ہیں اور جو ہمارا معاشرہ ہے میں بہت زیادہ توہم پرستی پہل گئی اور اسی وجہ سے یہ تھا سارے جو پیر فقیر اور حکیم دعائیوں والا نظام چاہ رہے ہیں تو خیر توہم پرستی تھی تو ان کا ایک اسقیدہ تھا کہ بڑا کسی دن ایک دیوتا آئے گا وہ ہمیں بچائے گا اور جب ہنان کارٹرز اپنی فوج کے ساتھ پہلی دفعہ ان کے قلعے میں داخل ہوا ان کے شہر میں داخل ہوا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تو یہ ایسٹک ایمپائر کے لوگ یہی سمجھے کہ شاید یہی وہ مسیحہ ہے جس کا ہمیں یہی وہ مسیحہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے تو اس طرح ہنان کارٹرز کے لیے بہت آسان ہو گیا ان کے محل میں جانا اور ان کے ایسٹک ایمپائر میں داخل ہو جانا اور بلکہ یہ کہ سونے پر سواگا وہ لوگ چونکہ ساف دل کے تھے اور پور امن لوگ تھے انہوں نے اس کو ہنان کارٹرز اور اس کے سپائیوں کی آئی بھگت آؤ بھگت کی اس کو اپنے شہر میں داخل کیا ان کو کھانا پینا دیا ان کو سہولتے دی یہی سے ہنان کارٹرز لیکن چونکہ ہنان کارٹرز دیکھ چکا تھا کہ یہاں پر سوننا ہے اور انہوں نے اپنے محل اور اپنے پورے کے پورے شہر کی اس کو سہر کروائے تو اس طرح اس کے لئے بہت آسان ہو گیا کہ اس پورے کے پورے فصیل میں لپٹے ہوئے فصیل کے اندر بند شہر کے اہم مقامات کو جہاں سے یہ آسانی سے وہ حملہ کر سکتے ہیں تو جو ایرٹی کمپیر کا بادشاہ تھا وہ ان کو اہرنان کو اپنے محل میں لے گیا تو اسی طرح اہرنان نے جو ہے اپنے اہرنان اور اس کے سپائیوں نے ایک رات بادشاہ پر حملہ کیا اور بادشاہ کو اپنا قیدی بنا لیا یہی وہ حساب ہوا ہے ہمارے ساتھ آج بھی ہمیں سارے کے سارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ہم جو امن پرستی کا درست دے رہے ہیں تو اسلام میں تنوار کہاں گئی سوچنے والی بات ہے خیر تو یہ اہرنان کاٹر گرفتار ہو گیا اور اہرنان کاٹر اتنی بڑی امپیر جو تھی وہ کچھ ہی لوگوں نے اپنے تو خیر جب یہ اہرنان کاٹر اور اس کے سپائیوں نے اہرنان کاٹر کے بادشاہ کے محل پر قبضہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو اغواہ کر لیا اور وہیں پہ ان کو یہ ارغمال بنا کے راف لیا اور وہ جو مقامی عبادی تھے وہ ساری ابھی تک یہی سمجھ دیتے کہ یہ شاید یہ کوئی ہمارے پیشویں ہیں اور یہ ہمارا دیوتا ہے جس نے آنا تھا اور اب یہ ہمارے اوپر سلطنت کرنے کے چکروں میں پڑا خیر بہرحال ہوا یہ کہ اہرنان کاٹر نے اس ایسٹک امپائر کے اندر اپنی گورنری کا اعلان کر دیا جب یہ اعلان کی بات پہنچی پیچھے کیوبا کے گورنر کو جس نے اس کو بھیجا تھا تو کیوبا کے گورنر نے ظاہر ہے وہ اپنی گورنری چاہتا تھا اس نے ایک پوری فوج بھیجی یہاں پہ گرہ کروز اور اس ایسٹک امپائر پہ کہ وہ واپس جائے فوج آئے اور اس کو ہرنان کاٹرز کو پکڑ کے لے کے آئے اور گورنری جو کیوبا کا گورنر ہے اس کی گورنری چلے یہاں پہ جب یہ بات ہرنان کاٹرز کو پتا لگی تو اس نے اپنے کچھ چالیس پچاس ساتھی جو ہیں وہ محل میں چھوڑے باشا کے اوپر جس کو انہوں نے یارگمار بنائے مطلب اور خود دوبارہ جو ہے پیچھے واپس آ گیا ساحل پہ جیسے ہی ہرنان کاٹرز کیوبا کے گورنر کی بھیجی فوج جو ہرنان کاٹر نے اس کے ساتھ بڑی زبدست لڑائی کے انہوں کو ہرا دیا جو ساتھی باقی بچے ان کو اس نے معافظہ دے کر دولت کی لالائی میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو اس طرح جو ہے ہرنان کاٹر اب جس وقت این اس ٹائم پہ جب ہرنان کاٹرز یہاں پہ ساحل پہ اس کی فوج کے ساتھ گورنر جو کیوبا کے اسپین کے اندر گورنر تھا کیوبا کا اس نے جو فوج یہاں بھیجی تھی اس کے خلاف ہرنان کاٹرز کے ساتھ جب ہرنان کاٹرز اس کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا پیچھے کچھ معاملات ہوئے پیچھے کیا ہوا کہ وہاں پہ جو یہ لوگ تھے ایسٹک ایمپائر کے لوگ مقامی لوگ نیٹیو امریکن تھے ان کی کچھ مذہبی رسومات ہو رہی تھی تہوار ہو رہے تو ان لوگوں نے جو پیچھے پچاس لوگ ہرنان کاٹرز اپنے سوائے چھوڑ کے آیا تھا انہوں نے ان کی مذہبی رسومات میں دخل اندازی کی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تو وہ لوگ مشریل ہو گئے اور اب جا کے ان کا یہ توہم پرستی ختم ہوئی کہ یہ کوئی ہمارا دیوتا نہیں ہے جو ہماری مذہبی رسومات اور تہوار کے موقع پر ہمیں مار رہے تو اس طرح وہ ان کے خلاف ہوئے اور انہوں نے محل کو چارے طرف سے گھیلیا اب جب یہ ایسٹک ایمپائر کے مقامی لوگ جو باقی فوج کے لوگ جو اس کے ساتھ مل گئے ان کو لے کے ادھر آیا تو دیکھا یہ تو محل ہی سارا گھیلے میں لیا ہوا خیر کچھ خاص لڑائی کر کے اور یہ محل کے اندر پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو لے کے رات کے وقت یہ سونا اس نے لیا اور یہ بھاگا اس محل سے جب یہ بھاگ رہا تھا تو ایسٹک ایمپائر کے مقامی لوگ اب وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی دیوتا نہیں ہے لہٰذا وہ اب اس کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کی اس میں آگئے تھے پوزیشن میں تو جناب انہوں نے بھاگتے ہوئے کوئی اس کا پیچھا حملہ کیا اور اس کے چھے سو سے زائد جو ساتھی تھے وہ تیروں میں مار گئے اس رات کو اسی رات کو سپینش لوگ اور سپین کی تاریخ میں نوچی ٹریسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کا مطلب ہے نائٹ آف سار دکھوں کی رات خیال یہ پندرہ سو اکیس کی رات ہے تو پندرہ سو اکیس میں جب یہ واپس بھاگ گئے اور اس کے بہت سے لوگ بھی مر گئے ہرنان کارٹر کے پھر کچھ ہی ارسے کے بعد پندرہ سو اکیس میں ہرنان کارٹر دوبارہ اس جگہ پہ ایسٹک ایمپائر میں آیا اور آ کے اس نے جو ہے ایسٹک ایمپائر پھر دوبارہ حملہ کیا اب یہاں پہ ایک چیز جو اس کے لئے کارگر ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ جب ہرنان کارٹر یہاں سے واپس گیا تھا تو یہاں پہ ہرنان کارٹر جو لوگ سپین سے آئے ہوئے تھے ان میں تھے کچھ وبائی بیماریاں ایسٹک ایمپائر کے لوگوں کو لگ گئے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وبائی بیماریاں جو ہے یہ دفاعی جو مدافتی نظام تھا ایسٹک ایمپائر کا وہ لوگ اس بیماری سے جو ہے کوئی واقع پار نہیں تھے اور اس بیماری کی مدافت ان کے اندر نہ پیدا ہوتا کیتنی جلدی لہٰذا وہ لوگ جب یہ واپس آیا تو وہ چیچک کی وبائی سے بیمارے تھے اور اس نے بھی عملہ کر کے ان سارے لوگوں کو مار دیا اس طرح جو ہے ایسٹک ایمپائر کے اوپر پندرہ سو اکیس میں سپین کا قبضہ مکمل ہوا کہ کن کنسے علاقے تھے کس طرح جو کرسٹوفر کلمبر سکینڈ کی ان علاقوں پر جو اپنی حکومت بنا چکا تھا سپینڈ کی تو یہ وہ علاقے ہیں یہ دیکھیں کیوبا یہ بہاماس آگیا ہمارا یہ بہاماس اور پھر اس کو جو ماؤٹ کریں تو یہ کیوبا کا علاقہ ہے پھر کیوبا کے ساتھ ہی تو اولا سا یہ دیکھیں ہٹائی ڈومینکن ریپبلک کا علاقہ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہٹائی کا جزیرہ تو یہ ساری چیزیں کرسٹوفر کلمبر یہاں پہ یہی وہ جگہ ہے ہٹائی ڈومینکن ریپبلک جس کو اسپینولا کا نام دیا گیا یہاں پہ ساری ظلم و بربریت اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے جب یہ کرسٹوفر کلمبر سا اپنی ذاتی آلت میں پرناسو کے بعد بغیر گورنری چھوڑ کے اور ایڈمیرل آف سی کے اہدے کے بغیر ذاتی آلت میں آیا تو یہ وہ جمائکہ کا جرید ہے جہاں پہ یہ پھانس گیا مقامی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا بڑی مشکل ہے یہ اپنی جان بچا کے واپس اسپینولا باگورت پرناسو دو چار کے اندر واپس یہ سپین میں یہ بھائی صاحب یہاں سے واپس یہ سارا علاقہ کر کے یہ یہاں سپین میں آگے اسپین میں آگے کرسٹوفر کلمبر سا چے میں فوت ہو گیا پھر آجی کرسٹوفر کلمبر کے ساتھ جو امریکو وز پوچی تھا یہ وہ علاقے جہاں پہ جب وہ اپنی ذاتی آلت میں آیا تھا تو یہ جمائکہ کے علاقہ یہ جمائکہ کے جزیرے سے پہلے اس جزیرے سے پہلے جو کرسٹوفر کلمبر تھا وہ یہاں نیچے یہ سارے علاقے ہاؤنڈرس کا یہ علاقہ یہ نکارا گوہ اور یہ ہاؤنڈرس کا علاقہ ٹھیک ہے ان سارے علاقوں میں یہ ہاؤنڈرس یہ بچو یہ ہاؤنڈرس ٹھیک ہے یہ ہاؤنڈرس کے علاقے میں اور یہاں پہ یہ نکارا گوہ اور پھر نیچے کاؤسٹاری کا اور یہاں پہ یہ پنامہ کا جو علاقہ ہے باریک سٹی پرٹی fraude میں نے另外 ہے گھر گیا اور پھر یہ وینزویلا کا علاقہ جو ہے یہ بھر غوری ٹھیک ہے ان سارے علاقوں میں کرسٹوفر کولمبرز اپنا جو ہے یہاں پھروں پر سونا چاندی ڈھونڈ کے جا چکا تھا یہ اپسے کولمبرز پھر اور پھر اور فرہ جانے کے بعد 딱ی ہیں ب기에 وینزویلا ایسا عملیٰ میںote ہایا ہے و Persaudícula درمیانویں سے ایک ہے دی لگا میرے امریکو ویسپوچی اس نے ان سارے علاقوں میں یہ ونزویلا میں جہاں وہ پہلے جا چکا تھا کرسٹوفر کلمبر اور یہ کولمبیا اور پھر یہ ایکواڈور یہ ایکواڈور تا سارا علاقہ اور پھر نیچے یہ جو ہے بچو یہ دیکھو یہ سٹیٹ آف ایمازون یہ ایمازون کے جنگلات ان سارے علاقوں میں یہاں بولیویا تھا کہ جو ہے امریکو ویسپوچی ہو گئے گیا واپس ٹھیک ہے تو ان سارے علاقوں پر یہیں پہ آگے امریکو ویس پوچی نے کہا تھا کہ بھائی یہ ایک نیا بری آرام ہے یہ کوئی بری آرام ایشیا کا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک امریکو ویس پوچی پھر ہرنان کاٹر کا جو ہم نے پڑھا ہرنان کاٹر یہ کیوبا کے جو گورنر طرف نے ہرنان کاٹر کو بھیجا گیرام بیری جائروں کے فوج دیکھے ہرنان کاٹر یہاں سے آیا اور یہ یہ سارا علاقہ یہ میکسکو کے علاقے میں یہ ویرا کروز کا جو جگہ ہے ویرا کروز پر اس نے عملہ کیا اور جو ہماری ایسٹک امپائر ہے بچو وہ یہاں پہ آئیے کولیما اور یہ جو پورٹو والاٹا جلسیا اور نیاریٹ یہ سارا جو علاقہ ہے یہ سارا یہ جو یہ دیکھیں پیسیفک اوشن اس کو لاغ رہا ہے جو اس سائیڈ والا سمندر ہے یہ والا حصہ یہ پیسیف پیسی کاوشن ہے ٹھیک ہے جی یہ پیسیفک اوشن جو ہے یہ سائیڈ والا پیسیفی کوشن ہے اور جبکہ یہ تیرہ کلونیوں کے جو اس سائیڈ پہ یہ اٹلینٹی کوشن ہے ٹھیک ہے بچو تو یہاں پہ یہ والی سائیڈ جو ہے جو ساری یہ پٹی یہ ایسٹک امپائر تھی سین فرنسسکو اور لاز انجلس والی ساری سائی ٹھیک ہے جی ۔ اس کے بعد جو ہے پورے دس سال بعد انہوں نے جو ہے ان کا ریاست میکسکو سے بالکل نیچے پاناما آ گیا اس کے پاناما کے نیچے ہم نے دیکھا پاناما کے ساتھ ہی جو شروع ہو جاتا ہے بینزویلا اور بینزویلا کے نیچے جو بولیویا چلی بیرو اور پھر ارجنٹائن کے علاقے جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ سارے کے سارے علاقے یہ ایک نئی ریاست تھی اور اس ریاست کا نام تھا ان کا ایمپائر ٹھیک ہے ہی پہلے ہمارے پاس جو تھی وہ ایرسٹیک ایمپائر تھی جو پندرہ سو اکیس میں ہرنان کارٹر نے اس کو کنکر کیا اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ یہ پندرہ سو اکیس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس میں سپین کے کچھ لوگ جس کا نام فرانزسکو پیزیرو ہے فرانزسکو پیزیرو فرانزسکو پیزیرو سپین کا رہنے والا تھا یہ ادھر آیا تجارت کے لئے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے لوگوں کے ساتھ یہ پیرو کی جو زمین ہے وہاں پہ آیا نیچے یہ ہے ایریزونا کے جو ایمازون کے جنگلات ہیں اس کے ساتھ پیسیفی کوشن والی سائٹ پہ یہ جگہ لگتی ہے پیسیفی کوشن کے بلکل ساتھ ساتھ نیچے کو ہم آتے جائیں تو یہ سارے علاقے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے سٹیٹ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بولیویا چلی پیرو اور پھر نیچے اور پھر ارجنٹائن آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ علاقے جو ہیں یہ ان کا ان سارے علاقوں پہ ان کا اور یہ تقریباً ڈیڑھ کروڑی ریاست کی عبادتی ان کا ریاست کی کہانی یہ ہوئی کہ پندرہ سو چھبیس میں بھائی صاحب پیزیرو جو ہیں فرانسکو پیزیرو وہ ادھر آئے انہوں نے اسٹی میل لگایا یہاں کی دولت کا لوگوں کا اور سٹیٹ کی ویلت پاور کا اور ان کی جو ہے دفاعی پاور کا اندارہ لگایا پندرہ سو اٹھائیس میں پیزیرو سپین میں گیا اور وہاں کی ملکہ بادشاہ سے کچھ لوگ مزید فوج کے لئے لے کے آیا یہاں پہ کہ بھائی جان بہت اچھی سٹیٹ ہے اور بڑا سونا جاندی ہے یہاں پہ لوگ آئے پندرہ سو انتیس میں یہ جو ہے واپس آیا پیزیرو 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 میں آ گیا تو پندرہ سو انتیس ہو یہی رہا تھا پندرہ سو اٹھائیس میں جو ماری ان کا ایمپائر ہے ان کا ایمپائر کا جو بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا اس کے پیچھے اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا اطالپا اور ایک کا نام تھا جی ہاؤسکر ہاؤسکر اور اطالپا ان دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی وہی کس نے اقتدار میں بیڑنا ہے ہاؤسکر پہلے اقتدار میں آیا اس کے نحکومت پھر اطالپا کے پاس فوج اطالپا نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے بھائی کے خلاف جنگ کی اور ہاؤسکر سے جو ہے اقتدار خود لے لیا اطالپا نے یہ بات ہے 1532 میں اطالپا جو انکا کا شہزادہ تھا اس نے اپنے بھائی ہاؤسکر سے جو ہے فوجی طاقت کے ساتھ پہ انکا کی حکومت اقتدار چھین لیا اب 1532 میں یہ بھائی صاحب جو فرانسز کو پیزار ہوا ہے یہ پیروں میں بیٹھا انتظار کر رہا سارا کا سارا چیزیں مینج کر رہا دیکھ رہا افضار کر رہا ساری چیزیں 1532 میں اس نے ایک کام کیا اس نے اطالپا کو کیا آپ آئیں آپ باشا بن گئے ہیں ساری ان کا امپائر کے ہم آپ کی دعوت کرنا جاتے ہیں اطالپا میں نے آپ کو بتایا یہ نیٹیو امریکن جتنے لوگ تھے یہ بڑے شریف تھے اور ان کے اندر وہ مکاری اور دھوکہ بازی اور دھگہ بازی نہیں تھی تو جناب اطالپا صاحب اپنے تقریبا دو ہزار لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی دعوت میں گئے کیونکہ وہ ڈیٹھ کروڑ کی عبادی تھی اور اطالپا باشا بن چکا تھا یہاں کا ان کا سٹیٹ کا امپائر کا تو تقریبا دو زار لوگوں کے ساتھ یہ بغیر اصلے کے پیرو کے فرانسکو پیزارو کے پاس اس کی دعوت میں گیا فرانسکو پیزارو بہت شارپ آدمی تھا اس نے پہلے انتظام کیے ہوئے تھے اور جو اس کے لوگ تھے فوجی تھے ان کے ساتھ اس نے ایک قسم کا جال بچھایا ہوا تھا جیسے یہ لوگ اطالپا اور اس کے دو زار کے قریب لوگ اس کے پاس دعوت میں آئے اس نے جو ہے دعوت میں جو ہے ان لوگوں کو دھوکہ دے کے ساروں کو مار دیا کیونکہ ان کے پاس فرانسکو پیزارو کے پاس بندوقیں بھی تھی اور گن پاودر تھا تو اس کے ذریعے انہوں نے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر تقریبا جو ہے پائنسو سات سو لوگوں کو مار دیا اس کو بھی تاریخ میں ایک بڑا مساکر مساکر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس جنگ کو جو ہے بیٹل آف بیٹل آف کیجہ مارکہ بیٹل آف کیجہ مارکہ کے نام سے یہ انہوں نے ایک کام کیا مارنے سے پہلے جو اس کے لوگ تھے ان ساروں کو تو عطالبہ کے لوگوں کو تو مار دیا جو بادشاہ تھا ان کا امپائر کا اس کو فرانسکو پیزارو نے پکڑا اس کو بندی بنا لیا اپنے پاس غلام بنا کے رکھا اور پھر اس کو دو آپشن دیئے کہ آپ یا تو عیسائی بن جو یا یہ ساری کی ساری حکومت ہمارے نام کر دو اچھا جو عطالبہ تھا اس نے عیسائیت بھی قبول کر لی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیپٹی یہ پیرو کا علاقہ یہ جو کیجہ مارکہ کا علاقہ یہ پیرو کے اندر ہے پیرو کا کیپٹل تھا شاید تو اس علاقے میں اور پیرو کے علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی اور وہاں کے لوگ اب دو وجہ بنی ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیالوجیکل وارفیر شاید میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو بڑی وجہ بنی وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلی جو ایسٹک ایمپائر تھی اس میں بھی یہ ہرنان کارٹرز کی جس وجہ سے بڑی اس کو مدد ملی وہ یہی تھا بیالوجیکل وارفیر کہ ایک وائرس یہ وہی سمال پوکس چیچک کی بیماری وہاں پہ ان لوگوں کو لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ نیٹیو امریکن چیچک کے خلاف مدافتی نظام نہیں رکھتے تھے اور یہ بیماری چیچک کی انہیں سپین سے یورپ کے لوگ جو یہاں آئے تھے ان کے ذریعے سے پہلی اور یہ مرنے لگے تھے سیم وہی کہانی یہاں پہ جب یہ فرانسکو پیزارو یہاں پہ ہے اس کے لوگوں کے ساتھ یہ بیماری یہاں پہ ہے یہ بیماری مقامی ان کا ایمپائر کے لوگوں کو لگی نیٹیو امریکنز کو اور ظاہر ہے اس بیماری کے وجہ سے لوگ اپنے مصروف تھے بیماری میں مرنے میں مصروف تھے تو پیزارو کے لیے آسان ہو گیا کہ یہاں پہ اکومت کیجئے تو یہاں سے پندرہ سو باتیس ہے یہ ٹھیک دس سال بعد پندرہ سو اکیس اور پندرہ سو اکتیس گیار میں سال پندرہ سو باتیس میں انہوں نے اس ان کا ایمپائر کے اندر بھی اپنی ریاست کی بنیادے رکھنی شروع کر دی اور پھر دس سال تک جو ہے پندرہ سو باتیس سے سوری پندرہ سو باتیس سے پندرہ سو بہتیس تک یہ یہاں پہ اس ساری ان کا ایمپائر میں لگے رہے یہ جو اوپر سے چروع ہوتی ہے بولیویا چلی پیرو اور نیچی ارجن تک جاتی ہے پیسیفی کوشن کے ساتھ ساتھ تو میں آپ کو ویڈیویل پہ بھی دکھا دیتا ہوں تو اس کے پندرہ سو بہتیس میں آخری لڑائی ہوئی اور آخری لڑائی کے بعد پندرہ سو بہتیس میں اس پوری پٹی پہ جو ہے اپنا قبضہ کر لیا اس پوری پٹی کو کلونائز کر لیا اچھا اس کے ساتھ ہی یہ پیرو کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہے ایک علاقہ وہاں پہ پرتگال وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے یہ برازیل برازیل کا جو علاقہ ہے پیرو سے تھوڑا سائی سائٹ پہ مشرق والی سائٹ پہ اور برازیل پہ اس وقت پرتگال کابض ہو چکے تھے آگے اور انہوں نے برازیل کو اپنی کالونی بنا لیا تھا تو یہ جی چھوٹا تھا ویسے ایک چھوٹی سی انفرمیشن مجھے میں دین میں نائنٹی نائنٹی نائن میں انیس سو نینانوے میں جو ریسرچ کمپنیز ہیں انہیں ریسرچ سینٹرز کو ارجنٹائن کا جو برف کے نیچے سے ایک لاش ملی انیس سالہ لڑکی کی اور اس کا بڑا مزے کا نام ہے مجھے وقت لگا وہ نام پڑھنے میں لیو لائی لیکو لیو لائی لیکو میڈن لیو لائی لیکو میڈن اس کا نام ہے انہوں نے رکھا اور وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک جوان لڑکی سوئی بھی ہے اور وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اتنی پرانی اس کی لاش ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی یہ ہے بچو یہ دیکھو یہ سارا جو ہے یہ اٹلینٹی کوشن ہے یہ مشرق میں یہ ہمارا امریکہ ہے ٹھیک ہے یہ ہماری تیرہ ریاستے ہیں یہ والی تیرہ ریاستے واشنگٹن یہ وہ تیرہ ریاستے ہیں جو ہم نے پڑھ لیا نارت کرولائنا ورجینیا ویسٹ کرولائنا یہ بچو میڈی لینڈ ہے آپ میں تھے ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ سر جی یہ میڈی لینڈ کا کیا سین ہے یہ میڈی لینڈ وہ زمینہ جو خاص جو ہے میڈی لینڈ خاص جو بنی تھی یہ کیتھولک فرقے نے اپنے لئے بنائی تھی کیونکہ نارت کے فرقے میں جو پینسلوینیا ہے نیو یارک ہے نیو جرسی ہے فلیڈلفیا روڈ آئی لینڈ جو ہے یہ والا یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے ادھر ادھر پروٹیسٹنٹ لوگ تھے ٹھیک ہے تو یہ تیرہ ریاستے یہ نیچے یہ ہے یہ میکسی کو ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے یہاں پہ میکسی کو کے یہ ساری سائیڈ جو ہے یہ والی جہاں پہ یہ پیسیفی کوشن والی سائیڈ جو ہے یہ میں آپ کو دکھاؤ رہے ہوں پیسیفی کوشن بھی لکھا پہ یہاں پہ یہ والا ٹھیک ہے بچو یہ پیسیفی کوشن تو اس سائیڈ پہ جو پیسیفی کوشن والی سائیڈ پہ میکسی کو کی سردن لگتی یہ ساری جگہیں ایس ٹھیک امپیر تھی اب ہم ان کا امپیر دیکھ رہے ہیں یہ پیرو سے یہ کولمبیا سے شروع ہو رہی ہے ان کا امپیر یہ کولمبیا نیچے ایکواڈور آ گیا پھر نیچے پیرو آ گیا پھر نیچے چلی آ گیا ٹھیک ہے اور چلی کے بعد یہ ارجنٹائنا کا علاقہ آ گیا یہ ارجنٹائنا تو یہ جناب تو یہ جناب ارجنٹائنا چلی بولیویا پیرو اور ایکواڈور کولمبیا اچھا جی اب آپ کو بتاؤں میں بیٹل آف کاجمارکہ جہاں پہ وہ یہ علاقہ ہے کاجمارکہ ٹھیک ہے یہ کاجمارکہ تو یہاں پہ آکے بیٹل آف کاجمارکہ جہاں پہ فرانسیسکو پیزیرو نے جو ہے اس کو دھوکہ دیا تھا دعوت پہ بلایا تھا اور پھر اپنے پاس ہی راکھ لیا ٹھیک ہے جی بچوں یہ برازیل ہے جہاں پہ پرتگالیوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا یہ سارے علاقہ برازیل کا پرتگال کے لوگوں نے اپنی کالونی بنائی ہوئی تھی یہ مادہ طرح میں آپ کا ویڈیو الویو ہے